حضرت مخدوم عالم شاہ محمد مخدوم قادری کمیسی فلواروی رحمت اللہ تعالی علی آپ حضرت شاہ امان اللہ فلواروی رحمت اللہ تعالی علی کے شہزادے ہیں اور حضرت مخدوم جنید ثانی فلواروی رحمت اللہ تعالی علی کے پر پوتے ہیں آپ کا سلسلہ نصب چند واسطوں سے امیر عطاو اللہ شاہ جعفری زینبی سے ہوتے ہوئے حضرت امام جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے اور نسبت فرزندی حضرت محبوب سبحانی سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی سے بھی رکھتے تھے آپ حضرت مولانا شاہ محمد وارث رسول لما قادری بناصر رحمت اللہ تعالی علی کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت مولانا آپ کو خط میں برابر کامل و مکمل و مخدوم عالم لیخا کرتے تھے جب آپ کو شوق حصول علم کا ہوا تو آپ نے سفر اختیار کیا اور بنارس پہنچ کر قطب بنارس حضرت مولانا شاہ وارث رسول لما سے مشریف ہوئے اور علم ظاہر و باطن میں حاصل کرنے لگے یہاں تک کے بعد تکمیل علوم شرعہ معارف باطنیاں تے مقامات طریقہ وارثیہ اویسیہ خلعت خلافت مثالی سے سرفراز ہوئے اور اپنے وطن کو واپس تشریف لائے حضرت مخدوم عالم سے ان کی بہن نے حضرت مولانا رسول لما کو کہلا بھیجا کہ میری دلی عرض ہے کہ حضور سے مرید ہو جاؤں لیکن پہنچنے کی استطاعت نہیں جو حکم ہو عمل کرو مخدوم عالم بنارس پہنچ کر بھول گئے دو تین دن گزرنے کے بعد مولانا رسول لما نے ان کو ٹوکا کہ سا صاحب آپ نے خوب پیغام پہنچایا مخدوم عالم کو یاد آیا تو ذکر کیا پھر خواب میں بہن مذکور کو حکم دیا کہ گسل کر کے پاک کپڑے پہن کر شیرنی پان خوشبو کے ساتھ کتھری میں بیٹھ جاؤ بیعت لے لی جائے گی انہوں نے ایسا ہی کیا اور مولانا رسول لما بچسم تشریف لائے اور بیعت کی کچھ زمانے کے بعد مخدوم عالم فلواری تشریف لائے تو بہن سے معذرت کرنے لگے اور پورا قصہ سنایا بہن کو تاجب ہوا اور فرمایا انہی دنوں حضرت مولانا رسول لما تشریف لا کر بیعت لیا اور فلا فلا دعا پلنے کو بتلا گئے حضرت مولانا کے دست خاص سے لکھا ہوا مہر کے ساتھ شجرہ بھی دکھایا آپ نے متوقع لانا زندگی بسر فرمائی اور صحف گوئی میں کسی کے ملال کا کچھ خیال نہ فرماتے تھے آپ کا احوال تذکرات الکرام میں مندرجہ زیل ہے آپ کو اپنے والد سے سلسلہ جنیدیہ کی اجازت و خلافت بھی تھی آپ کے خلیفہ حضرت شاہ آیت اللہ صاحب اور مولانا شاہ وجیح الحق علی رحمت الرزوان ہیں آپ کا وصال 26 ربیوستانی کو وقت عشراق 1173 ہجری کو ہوا اور آپ کی مزار اقدس فلواری شریف میں حضرت مخدوم شاہ جنیدیسانی رحمت اللہ علی کے دکھن جانی بواقع ہے